بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان محمد اسلام آپ دیکھ رہے ہیں میرا ماضی میری طاقت یوٹیوب چینل ناظرین آج کی ویڈیو جو ہے وہ آپ سب کے لیے بڑی اہم اور بڑی خاص ویڈیو ہے خاص طور پر ان کے لیے جن کے پاس زمین ہے کاشتکاری کے لیے اور جنہوں نے کچھ نکچ جانوار جو ہیں پال رکھے ہیں آج کی بنیادی طور پر یہ ویڈیو ہم نے جو کی ہے یہ اس کے ویسے تو یہ ایک ویڈیو بنتی ہے لیکن اس کے تیل حصے کیے گئے ہیں تاکہ آپ زیادہ نبی ویڈیو دیکھتے ہوئے تنگ نہ آ جائیں تو یہ آج کی تیل حصے میں سے یہ پہلا حصہ ہے میں آپ کو لے کے آئے ہوں یہاں خزراباد میں لائف سٹاک سٹیشن ہے پجاب کا زبردرست ایک سٹیشن ہے یہاں پہ اس کے اندر کیا کچھ ہے اس کے اندر کیس طرح کا کیا کام ہو رہا ہے یہ ہم آپ کو ملواتے ہیں یہاں کے لوگوں سے میں ہوں اس وقت خزراباد لائف سٹاک تجرباتی فارم سرگودہ میں یہ اپنی نوعیت کا واحد الگ تلگ سٹیشن ہے اس سٹیشن کے اس وقت جو ہیڈ ہے میرے ساتھ ہے ڈاکٹر محمد عرفان صاحب اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب میرے ناظرین کو اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ کی ایڈکیشن اور کہاں سے جی بلکل بہت شکریہ آپ کے آنے کا آپ کے وقت دینے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر محمد عرفان ہے اور میں اگری کلچر انیورسٹی فیصلہ باز سے بی ایسی اونر انیمل سائنسر کا گریجوئٹ ہوں اس کے بعد میں نے ایم فل فرانس سے کیا اور ڈیفرنٹ کنٹریز میں میں نے پانچھے بڑے کنٹریز میں امریکہ دبائی بہرین مسکت فرانس سوڈوینیاں وغیرہ سے میں نے ٹریننگ کی ہے لائف سٹارٹ کی تو میں نے پہلے دو ہزار بارہ سے دو ہزار اٹھارہ تک سفائیر ڈیری فارم پاکستان کا بہت بڑا ڈیری فارم ہے پانچ ہزار اگزارٹی کیٹل کا تو وہاں پہ میں فیڈ مینجر تھا اس کے بعد میں دو ہزار اٹھارہ سے ٹوٹیل ڈیٹ ابھی تک ادھر فارم پہ ہوں تو یہاں پہ یہ لائف سٹارٹ ایکسپیرمنٹل فارم ہے جی گورنمنٹ آف پنجاب کا تو یہ فارم خیزر ہیارٹوانہ کے دور کا ہے خیزر ہیارٹوانہ صاحب انیس سو بطالی سے انیس سو سنتالیس تک پاکستان اور انڈیا جو برے سگیر ہے اس کے چیف منسٹر رہے ہیں پنجاب کے تو جب پارٹیشن کے بعد پھر خیزر ہیارٹوانہ صاحب انیس سو پجتر میں ان کی فال ڈیٹھ ہو گئی تھی تو اس کے بعد یہ جو سولہ سو ساٹھ اکڑ کی کا رکبہ ہے یہ انہوں نے سو سال کے لیے لیز پہ لیا ہوا تھا تو جب ان کی ڈیٹھ ہو گئی تو ان کے بچوں نے یہ نہ سنبھالا تو انیس سو انہاسی میں سی نائنٹین سیونٹین نائن میں گورنمنٹ آف پنجاب نے یہ جو سولہ سو ساٹھ اکڑ ہے یہ لائف سٹارک تجرباتی فارم کے نام پہ لائف سٹارک جانوروں کو پریزرو کرنے کا یہ یہاں پہ ایک سینٹر بنائے گا ڈاکس آب یہ چونکہ ایک تجرباتی اسٹیشن ہے تجرباتی لائف سٹارک فارم ہے میرے دیکھنے والوں کو آپ اپنی اس ادارے کے جو اب تک کے تجربات ہیں ان کی نوشن میں کیا بتانے پسند کریں گے تاکہ وہ بھی آپ لوگوں کے تجربات سے استفادہ کر سکیں جی بلکل آہ الحمداللہ جب سے یہ لائف سٹارک کا جو جرباتی فارم شروع ہوا ہے تو یہاں پہ پہلے تھا ایک آہ نارمل طریقے سے جانور کو آپس میں میٹ کرتے تھے آہ بلکل کو استعمال کر دے تو ہم نے الحمداللہ یہاں پہ اے آئی آرٹیفیشل انسیمینیشن کا طریقہ جو ہم نے انٹریڈیوز کروایا ہے جس میں آہ زیادہ سے زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آنیمل کنسیو ہو جاتا ہے دوسرا یہ کہ پراپر طریقے سے ہم خوراک کو اور ٹائمنگ کو اور آہ شیڈز کی صفائی ستھرائی کے طریقے سے جو کہ ایک نارمل عام بندے سے ہٹ کے ہیں تو اس طریقے سے ہم نے دودھ کی پیداوار جوانا وہ پانچ سے نو لیٹر تک نو دس لیٹر تک ہم الحمداللہ اس پہ گئے ہیں اور دوسرا اگلا یہ ہے کہ فیٹننگ کا ہم نے گوشت والے جانوروں کا ہم نے یہاں پہ سو جانور ہر سال ہم نے فیٹنڈ کرتے ہیں اور ان کو ہم قربانی پہ سیل کرتے ہیں تو اچھی خوراک اور اچھا چارہ دے کر پراپر مینجمنٹ کر کے تو ہم ان سے زیادہ سے زیادہ گوشت پر اینیمل حاصل کرتے ہیں اس کے پاس اینیمل کے اندر مسٹائچس کا ایک پرابلم آ جاتا ہے اس کو سادو بولتے ہیں اس کے تھنوں کے اندر تو ہم نے سادو کے کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے کافی ہمارے ایکسپرٹس جو ہیں وہ اچھی مینجمنٹ اور اچھے طریقہ کار سے اس کو ہم نے کافی کنٹرول کیا ہے اسی کی وجہ سے جو مورٹیلٹی ڈیتھ ہے وہ دس پرسنٹ سے لے کر اب ہماری پانچ پرسنٹ تک ہے جو کہ دنیا میں ہر جگہ پہ پانچ پرسنٹ تک ایک بہت اچھے فارم کی جو انہا نشانی سمجھی جاتی ہے تو ہم انشاءاللہ اس پانچ پرسنٹ کو بھی نیچے لانے کی کوشش کر رہے ہیں اچھی مینجمنٹ اچھی خوراک اور اچھے طریقہ خوراک کے مطابق ہم اس کو پانچ پرسن بھی کام لانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہی مینلی تجربات ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس آتے ہیں ہر سال پانچ چھے سٹوڈنٹس آتے ہیں جس میں ہمارے پاس آفغانستان سے اور سودان سے بھی بچے آئے تھے جو یہاں سے سیکھ کے آگے یونیورسٹی میں تھیسز وغیرہ لکھتے ہیں تو وہ بھی آکے اپنے اپنے تجربات کرتے ہیں جو جو انہیں مطلب ان کا تھیسز ہوتا ہے اس کے مطابق وہ اس کو یہاں پہ آکے وہ کام کرتے ہیں سب خزراباد لائف سٹاک تجرباتی فارم کے عدد کترے ڈپارٹمنٹ ہیں یہ جو لائف سٹاک ایکسپریمنٹ سٹیشن ہے گورنمنٹ تجرباتی فارم خزراباد یہاں پہ الحمدللہ ہم آٹھ تقریباً پروجیکٹ کو آٹھ ڈپارٹمنٹ کو کنٹرول کر رہے ہیں سب سے پہلا ایڈمیرسٹریٹیو ڈپارٹمنٹ ہے جس میں ہمارے پاس اکاؤنٹ افیسر ہے فائنانس افیسر ہے اگری کلچر افیسر ہے ویٹنی افیسر ہے سپروائزر ہیں سٹور افیسر ہیں کسٹرکشن کا کام ہے تو یہ ایک ڈپارٹمنٹ مطلب جو ہم سب سے پہلا ایڈمیرسٹریٹیو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے بعد ہمارے پاس انٹرنشپ اور کمیونٹی ڈیویلیمنٹ کا ایک پروگرام ہے یہاں پہ ہم نے ایک لیکچر روم تیار کیا ہوا ہے وہاں پہ ہم کانفرنسز لیکچرز اور کسانوں کو بلا کے ہم ان کو بتاتے ہیں کہ تین طرح کے کام یہاں پہ ہم ان کو سکھاتے ہیں سب سے پہلا یہ ہے کہ ونڈا کیسے تیار کیا جائے اور ونڈے کا کس طرح سے افادیت کیا ہے دوسرا جو ہے نا وہ اس میں ہم سائلیج کے بارے میں بتاتے ہیں تیسرا ملک کے بارے میں بتاتے ہیں جو میں آگے فردر آپ کو بتاؤں گا تو یہ کمیونٹی ڈیویلیمنٹ میں ہم یونیورسٹی کے بچوں کو انٹرنشپ وغیرہ ان کو فیسیلیٹیز اور لوگوں کو یہاں پہ سکھانے کا سیکھنے کا جو ہے نا ہم موقع دیتے ہیں تیسر دپارٹمنٹ ہمارا ہے جیسے میں نے پہلے بتایا ونڈا بلانٹ ونڈا پروجیکٹ جس میں ہم ونڈا تیار کرتے ہیں اپنے جانوروں کے لیے بھی 40 کجی کا بیگ ہوتا ہے اپنے جانوروں کے لیے تیار کرتے ہیں اور ہم کمرشل بھی سیل کرتے ہیں تاکہ لوگ اس فارم کی وجہ سے فائدہ اٹھا سکیں ہماری ایکسپارٹیز سے اس لوکل ہونے کی وجہ سے ہمارے سے فائدہ اٹھا سکیں تو 40 کلو کا بیگ ہے ہم وہ تقریباً دو ہزار بیگ کا ہم سیل کرتے ہیں جو کہ اب کیمت تھوڑی سی بڑھ جائے گی اس کے ساتھ ہی ہمارا ملیسس بلوگ کا ایک پروجیکٹ ہے کہ ملیسس بلوگ ہم ساتھ میں ونڈے کے ساتھ تیار کرتے ہیں چوتھا پروجیکٹ ہے ملکنگ پارلر اینڈ پیسٹریزیشن تو ہمارے پاس جتنے بھی جانور ہیں ہم ان کو ملکنگ میں ہیں ان کو ہم تقریباً 40% تک ملکنگ پارلر پر ملک کرتے ہیں اس کے بعد اس کو دودھ کو پیسٹریز کرتے ہیں اور پیسٹریز کر کے ہم لاہور بھیج دیتے ہیں جو کہ آگے ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے پانچوہ پروجیکٹ ہے ہمارے پاس ڈیری پروجیکٹ ڈیری کے اندر ہمارے پاس ڈیری سیکشن میں ایک ہزار کموں بیش جانور ہیں جس میں اڈلٹ جو کاؤز ہیں وہ 320 ہے اور اس اڈلٹ کاؤز کے اندر 175 تقریباً ہمارے پاس ملکنگ اینیمل ہیں اور اس کے ساتھ ہی فیٹننگ سو اینیمل ہر سال ہم فیٹننگ کے طور پر ہم ان کو کرتے ہیں چھٹا پروجیکٹ آگیا ہمارا کجلی شیپ اور بیتل گوٹ پنجاب کے اندر ہمارے پاس سب سے زیادہ نمبر آف اینیملز بھی کیٹل کے بھی اور کجلی شیپ کے بھی پورے پنجاب میں نمبر کے حوالے سے ہمارے پاس سب سے زیادہ ہے کجلی شیپ ہمارے پاس 900 ہے جی اور اس کے بعد بیتل گوٹ تقریباً اسی کے قریب ہے ہمارے پاس اور کجلی شیپ ہمارے پاس جو ہے اور کجلی شیپ کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ جو اس کی آنکھوں کے اندر کجلہ ڈلا ہوتا ہے نیچرلی اس کے ایئرز کے ٹیپس جو ہے وہ بلیک ہوتے ہیں اور اس کی نوز جو ہے نا وہ بلیک ہوتی ہے تو یہ کجلی شیپ کی ایک خوبصورتی ہے اس کے بعد ہمارا ساتھوں پروجیکٹ ہے اگری کلچر کا پروجیکٹ ہمارے پاس تیرہ سو اکڑ رکبہ جو ہے وہ کابل کاشت ہے جس کے اندر ہم ڈیفرنٹ چیزیں اپنے جانبوں کے لئے اگاتے ہیں جس میں لوسن برسیم جوار باجرا اس کے بعد جنتر لوبیا کماد یہ چیزیں ہم اپنے جانبوں کے لئے ڈالتے ہیں اور دو ہمارے پاس کیش کروپس ہیں جس میں مکعی ہے جس مکعی ہے اور وہ ہم اپنے جانبوں کے لئے بھی اور اس کا ہم سائلیج بھی بناتے ہیں اور اس کے بعد ہماری ڈیوسی کیش کروپس ہے ایک تو کماد ہے اور تیسری کیش کروپ ہے ہمارے پاس ویٹ گندو جو ہم سارے تین سو اکڑ اس دفعہ لگائی ہوئی ہے اور آخری پروڈیٹ ہمارے پاس سائلیج کا پروڈیٹ ہے جس طرح سے میں نے بتایا کہ اگری کلچر کے اندر ہم تین سو چار سو اکڑ ہم مکعی لگاتے ہیں اور جو مکعی ہماری تیار ہو جاتی ہے تو اس کی ہم سائلیج بیلز بناتے ہیں اس کی ٹوٹل ہمارے پاس پوری مشنری ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے یہ ہمارا ایک پروڈیٹ ہے ملکی پارلر اینڈ پاسٹیرائزیشن یہ دوہزار بیس میں ترکی کے تعاون سے یہ ہم نے تیار کروایا اور اس کا افتتا کیا ہے سردار حسنین بہادر دشک جو کہ لائف سٹاک منسٹر ہیں اور اس کے افتتا میں سردار حسنین بہادر دشک صاحب آئے اور اس کے بعد ترکی کے سفیر آئے احسان یردہ کل صاحب اور ندیم افضل چاند صاحب آئے جنہوں نے اس کا افتتا کیا یہ ہمارے پاس ملکی پارلر ہے اس میں ڈبل ٹین ہیں ٹین ادھر جانور لگ جاتے ہیں ٹین ادھر لگ جاتے ہیں تو ہم ایک ٹائم میں بیس جانوروں کا ملک جو ہے نا وہ نکال لیتے ہیں اور الحمدللہ ہم نے تقریباً چالیس پرسنٹ تک ملکی پارلر سے شروع کی ہوئی ہے اور پورے پنجاب میں جتنے بھی فارم ہیں اور الحمدللہ ہمارے پاس ہی یہ صبح و شام ملکی پارلر فنکشنل ہے تو یہ سائیوال کیٹل کے لیے پہلی دفعہ ہم نے پورے پنجاب میں الحمدللہ ہم نے فنکشنل کیا ہے ملکی پارلر ٹھیک ہے اس کے بعد دودھ جو ہے یہاں سے آکے پائپوں کے ذریعے سے ہی ملکی پارلر ملکی پارلر سے دودھ آئے گا پائپوں کے ذریعے سے ہم یہاں پہ دودھ کینز میں لکھ لیں گے اور کینز میں ویٹ کر کے ہم اس بوائلنگ ٹینک کے اندر ڈال کر رہے ہیں اب یہ بوائلنگ ٹینک ہے یہ اس طرح سے بنا ہوا ہے کہ اس کے اندر آپ دیکھنے کے یہ موٹی والز ہیں اس والز کے اندر آئل چل رہا ہے گرم آئل وہ گرم آئل کس طرح سے ہوتا ہے وہ اس کے نیچے لگے ہوئے ہیٹر ہیٹر بجلی سے پنیکٹ ہوتے ہیں ہم اس کے اندر آئل گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے اب وہ آئل اس کی سرفس کے ساتھ گرم ہوگا تو دودھ اس کے اندر ہے یہاں پہ دودھ آ لیں گے تو وہ گرم ہو جائے گا اور اس کے اندر یہ سٹیرر لگائی ہوئی ہے تاکہ دودھ ہر جگہ سے پروپر گرم ہو اور اس کے اوپر ایک گیج لگی ہوئی ہے اس گیج کے اوپر منشن ہو جاتا ہے کہ کتنا دودھ کتنے سینٹی گریڈ پہ آیا اور کتنے منٹ کے لیے ہم نے رکھا ہم اس کو سکسٹی فائی سینٹی گریڈ پہ پانچ منٹ کے لیے ہم رکھتے ہیں تاکہ دودھ اور ساتھ ساتھ سٹیرر چلتی رہتی ہے تاکہ دودھ ہر پروپر گرم ہو اور اس کے بعد دودھ جب گرم ہو گیا اس کے بعد یہ ہے پلیٹ ہیٹ ایکسچینجر اس کو بہتا ہے پی اچھی اس کے ایک طرف تھنڈا پانی چلتا ہے دوسری طرف گرم دودھ چلتا ہے اب پلیٹس کے اندر ہی جب پلیٹس آپس میں ملتی ہیں تو جو گرم دودھ ہے وہ یک ڈم تھنڈا ہو جاتا ہے تو اس ہی عمل کو کہتا ہے پیسٹریزیشن لویس پاسچر نے یہ نائٹی سکسٹی فور میں تقریباً یہ پیسٹریزیشن کا عمل جو اندریافت کیا تھا کہ اس میں پیتھوجینز جو انسانی جسم کو نقصان لے ہیں تو وہ دودھ کے اندر سے کن ہو جاتے ہیں اور صرف فائدہ مند بکٹیریا وہ دودھ کے اندر گروہ کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈاکس صاحب ڈاکس صاحب عام دودھ جو میں ملتا ہے کھلا اس میں اور آپ کا یہ جو پراسس شدہ دودھ ہوتا ہے اس کے دونوں میں کیا فرق عام آدمی کو کیا فرق ہو یہ بہت اچھا سوال کیا اور یہ وقت کی زہد بھی ہے ہمارے لئے دیکھیں جو عام دودھ ہوتا نا وہ کھلا دودھ ہوتا ہے اور وہ مکھیوں کو ٹکس کو مائٹس کو وہ ویلکم کہتا ہے بیماریوں کو ویلکم کرتا ہے ٹھیک ہے جو عام دودھ کھلا ہوتا ہے اس کی شیلف لائف بھی ایک دن تک رہتی ہے اب دودھ کو گرم کر کے تھنڈا کرنے سے پروپر دودھ کی شیلف لائف بڑھ جاتی ہے اندازر کتنی بڑھ جاتی ہے؟ دودھ کی شیلف لائف تین سے سات دن تک ہو جاتی ہے تو جب ہم دودھ کو گرم کرتے ہیں اس کے بعد پروپر تھنڈا کرتے ہیں تو تین سے سات دن تک دودھ کی شیلف لائف بڑھ جاتی ہے اس میں پیتھوجینز جو بیماریوں کا کاؤز ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں بیکٹیریا تو اس میں جو صرف فائدہ مند بیکٹیریا ہیں وہ گروہ کرتے ہیں تو اس سنس میں دودھ کی شرف لائک بڑھ جاتی ہے اور دودھ پروپر منٹین ہو جاتا ہے دک صاحب اگر ہم سارے کے سارا پروسس میں سے دودھ کو گزارتے تو اس کے بعد کیا اس کے قیمت میں بھی فرق پڑتا ہے بلکل بلکل دیکھیں جی عام دودھ جو ہے وہ ستر اسی روپے لیٹر مل جاتا ہے عام بزار سے تو یہ دودھ جو ہے یہ ون ٹونٹی روپیز ون تھرٹی روپیز پیسچرائزر کیا ہوا دودھ یہ ملتا ہے ہم لاہور میں سیل کرتے ہیں اور بڑے آرام سے ہمارا ٹکتوں پہ دودھ بکتا ہے اور یہ جو دودھ ہے سائی وال کیٹل کا یہ آپ کہلیں کہ دل کے مریضوں کے لیے اور چھوٹے بچوں کے لیے یہ بہت عالی چیز ہے دک صاحب یہ دودھ جن جانوروں سے لیا جاتا ہے وہ یہاں سرگودہ بھی ہے اور دودھ فروخت کرتا ہے آپ کا دپارٹمنٹ لاہور میں تو یہ سرگودہ کے لوگوں کو اچھا دودھ نہیں مل سکتا بلکل یہ ہمارے پلان میں ہے کہ ہم پہلے لاہور کو فوکس کریں پھر انشاءاللہ ہم اس کام کو بڑھائیں گے اور سرگودہ میں بھی ہم شروع کریں گے اور اسی طرح پنڈی میں بھی شروع کریں گے تو یہ ہمارے پلان میں ہے دک صاحب یہ جو آپ لوگوں کے یونٹ کا حصہ ہے چلر یا عام بزار کے اندر جو دودھ خریدنے والی کمپنی ہیں یا دودھ خریدنے والی دکاندار ہیں یا دودھ کا کارمار کرنے والے جتنے لوگ بھی ہیں بھی لگا رہے ہیں اور آپ نے بھی لگایا ہوئے ہیں اس کا کیا رول ہے اس سارے پورے پراسس میں جی بالکل یہ جو ہمارے پاس ملکنگ چلر ہے یہ ہمارے پاس ایک دودھ رکھنے کے لیے ایک بڑا برتن ہے آپ کہنے یہاں سے اس یونٹ سے دودھ پیسٹرائز ہو کر آئے گا اس کا تمپریچر ہوگا پہلے سکسٹی فائی پھر پی ایچ ایر میں سے گزرے گا تو دودھ کا تمپریچر ہو جائے گا بارہ اور بارہ سنٹی گریڈ کے بعد ہم اس چلر میں دودھ کو رکھ دیتے ہیں اور یہ پھر بعد میں اس کو چلڈ کرتا ہے دس پندرہ منٹ لگتے ہیں ایک ہزار لیٹر دودھ کو چل ہونے میں اور یہ چار تین سے چار سنٹی گریڈ تک دودھ ہمارے پاس چلڈ ہوا اس میں ہم رکھ دیتے ہیں اور باہر ہماری گاری لگتی ہے اور گاری میں ڈال کے ہم نہور میں بھیج دیتے ہیں ڈاکس اب میں دودھ کا پروڈیسر نہیں ہوں دودھ استعمال کرنے والا ہوں کیا دودھ کے اندر کوئی میاری ایک درجہ بندی یا کمپونٹ جس کو کہا جاتے ہیں اس کا بھی کوئی تصور ہے یا نہیں ہے یہ اچھا سوال ہے ہم جب دودھ نکال لیتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو دودھ کو ٹیسٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم زبان سے ٹیسٹ کرتے ہیں کہ دودھ کا ٹیسٹ کیسا ہے دودھ کے اندر کوئی جرہ سیم یا کوئی چیز ایسی تو نہیں ہے جو جسم کے لیے تو دودھ کے دو تین طریقے ہیں جسے ہم دودھ دیکھ لیتے ہیں کہ اچھا ہے کے نہیں سب سے پہلے ہے فیٹ فیٹ دودھ کا ایک اچھا سورس ہے کہ ہم فیٹ کو چیک کرنے کہ فیٹ کتنی ہے نورملی سائیوال کیٹل کی فیٹ چار پرسنٹ سے لے کر پانچ پرسنٹ تک نورملی ہمارے پاس آتی ہے تو یہ ایک بڑا اچھا سورس ہے کہ چار سے پانچ پرسنٹیج تک جو فیٹ ہے وہ ایک اچھے صحت مند دودھ کی علامت ہے اس کے بعد ہے لیکٹر میٹر ریٹیم جس کو ایلڈر گولتے ہیں وہ الحمدللہ ہمارے دودھ کی ستائیس سے اٹھائیس پرسنٹ تک دودھ کی ایلڈر آتی ہے اس کے بعد ہے ٹوٹل سولیڈز ہیں تو الحمدللہ ہمارے دودھ کے ٹوٹل سولیڈز بارہ شاریہ اسی سے لے کر تیرہ شاریہ اسی تک دودھ جاتے ہیں اس سے بتا چلتا ہے کہ دودھ جو ہے ایک سٹینڈر سے زیادہ گھڑا ہے تو پاکستان میں تیرہ پرسنٹ جو دودھ ہے یہ ایک سٹینڈر سمجھا جاتا ہے کہ نہ زیادہ گھڑا ہے نہ زیادہ ہرکا ہے تو ہمارا دودھ جو ہے وہ تیرہ پرسنٹ سے بھی زیادہ گھڑا ہے الحمدللہ اور یہ چھوٹی سے ایک لیب ہے جہاں پہ ہم فیٹ ایل آر اور ٹوٹل سولیڈز وغیرہ ہم نکالتے ہیں یہ کس چیز کا سیکشن ہے یہ جی ہمارا ونڈا سیکشن ہے ہم ونڈا الحمدللہ اپنے جانوروں کے لیے بھی تیار کرتے ہیں اپنی مشین لگائی ہوئی ہے اور ہم باہر لوگوں کی ویلفیر کے لیے ہم اس کو سیل بھی کرتے ہیں یعنی جو جانوروں کی خوراک ہے جو بازار سے لوگ خریدتے ہیں ہم یہاں پہ خود ہر چیز خرید کے اچھے انگریڈینٹ اچھی صاف سترائی طریقے سے ہم ان کو خرید کے تو ہم خود اپنا ونڈا تیار کرتے ہیں لگ سب مارکیٹ میں جو مختلف برینڈز کے مختلف انفرادی افراد یا مختلف اداروں کے ونڈے مل رہی ہیں ان میں اور آپ کا یہ جو دیپارٹیمنٹل سیکشن ہے ونڈا تیار کرنے کا ان میں بنیادی فرق کیا ہوتا ہے جو ہمارے کسان ہیں یا ہمارے لائف سٹاک ہولڈر ہیں ان کو بتائیے گا پلیز جی بالکل آپ کا بہت اچھا سوال ہے سب سے بڑا فرق تو یہ ہے کہ ہم کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرتے اس کے بعد جو ٹوکسیسٹیٹی ہے کسی بھی انگریڈینٹس کی ہم اس پہ کمپرومائز نہیں کرتے تو یہ دو چیزیں بنیادی ہیں کہ ہم صاف سترا انگریڈینٹ خود خریدتے ہیں اور اس کی ٹوکسیسٹی کے لیے ہم لبوٹری میں ہم چیک کرتے ہیں تو یہ دو چیزیں ہی ہیں جن کی وجہ سے ہم ونڈے کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس میں سے بالکل جو انیمل کو ہیلڈی چیزیں ہیں وہ ہم ڈالتے ہیں جس میں مکعی ہے سویا بین ہے سویا ہلز ہے کچھ پروٹین کے ہیں کچھ وائٹامنز کے سورس ہیں تو یہ میں آپ کو بتا رہا تھا پہلے کہ یہ ہمارا آپ اس کے پر فوکس کیجئے کہ یہ مکعی کرش کی ہوئی ہے اور یہ مکعی وہ سائز ہے جو انیمل کے ریومن کو چاہیے جو انیمل کے میدے کو جو سائز چاہیے اگر اس سے زیادہ کرش کی ہو تو وہ ایک قسم کا آٹا بن جاتی ہے اور وہ انیمل کے میدے کے اندر بیٹھ جاتی ہے جو کہ ہمیں قبول نہیں ہے اگر یہ اس سے بڑا سائز ہو جائے گا تو انیمل اس کو ڈائجسٹ نہیں کر سکے گا حضم نہیں کر سکے گا تو جس طرح سے جانور کھاتا ہے اسی طرح سے وہ فیسز کے دیگے سے نکل جائے گا تو یہ پروپر ایک تین سے چار میلی میٹر سائز ہے جو کہ کسی بھی انگریڈینس کا جانور کو چاہیے جگس صاحب یہ جانوروں کا جو خوراک کا تھدہ ہے اس میں کوئی ایکسپائری ڈیٹ بھی ہوتی ہے بلکہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں جو ہم سیل کرنے کے لیے ہم نے پوائنٹ چھوٹا سائز بنایا ہوا ہے تو اس میں ہم پروپر منفیکچن ڈیٹ پروپر ایکسپائری ڈیٹ اور اس کے انگریڈینس اس کی پروٹین ویٹیمند انرجی وغیرہ اس کے اوپر لکھی ہوتی ہے آپ اس کے اوپر فوکس کی دیئے گا یہ ہمارا ایک پروپر طریقے کے ساتھ یہ ہم نے ایک ایس او پی کے مطابق یہ اس کا بیگ تیار کیا ہوا ہے یہ اس کے اوپر ہر ایک کے اوپر ایک بروشئر لگا ہوا ہے اس کے فائدے اور اس کا استعمال کرنے کا طریقہ اور یہ اس کے ڈرائی میٹر پروٹین فیٹ ٹوٹل ڈیجیسٹیپل نیوٹرینٹس بیچ نمبر منفیکچن ڈیٹ اور ایکسپائری ڈیٹ یہ ہم نے پورا پروپر طریقے سے اس کے اوپر منشن کیا ہوا ہے اور یہ ایک فوٹی کے جی کا بیگ ہوتا ہے جس کی ہم نے پرائس اکی سو روپیہ رکھی ہوئی ہے جو کمپیرٹیولی سستی ہے مارکٹ سے اور یہ ایک ہمارا اس ونڈے پروڈر کے ساتھ یہ منرل ملیسس بلوک ٹھیک ہے جی آپ اس کے اوپر ہاتھ لگائیں تو یہ آپ کو روک کی طرح نظر آئے گا یہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انیمل خوراک کھانے کے ساتھ جس جو انیمل جن کے اندر پوری انرجی نہیں ہوتی یا جن کے اندر انرجی کی ڈیفیشنسی رہ جاتی ہے تو ان کے سامنے ہم رکھ دیتے ہیں یہ منرل ملیسس بلوک اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ انیمل اس کو لک کرے گا زبان سے اس کو چاٹے گا اور اس کو ہم نے سخت بنایا ہوا ہے تاکہ جانور اس کو کھا نہ سکے صرف چاٹ سکے اس کے چاٹنے سے جانور کا بلیڈ پریشر ٹھیک رہے گا جانور کی موں کے اندر تھوک وہ پروپر اس کی خارج ہوتی رہے گی اور اس کے بعد اس کے ناخن اور اس کے سکن کی شائننگ یہ بنتی رہے گی اور اس کا پاور آف آئیڈروجن پی اچ جو ہے نا وہ منٹین رہے گا تو یہ ایک جانور کے لیے ایکسٹرا سفیشنٹ جس طرح سے ہمارے بڑے جو ہے نا وہ صرف ایک نمک رکھ دیتے تھے تو ہم نے اس کے اندر چار پانچ تقریباً چھے چیزیں جو نا پروپرلی مکسٹ اپ کی ہوئی ہیں تاکہ جانور کو پروپرلی اس کا فائدہ ناظرین خزراباد لائف سٹاک تجرباتی فارم سے اپلی بزمان محمد اسلم کو اجازت دیں آپ اپلی کمیٹس جو ہیں وہ بھیج سکتے ہیں اس لائف سٹاک کے بارے میں یا ان کی پروڈکٹس کے بارے میں ان کی خدمات کے بارے میں اگر آپ کا کوئی کسٹن ہو تو آپ وہ بھیج سکتے ہیں میں ڈکٹر صاحب سے کنسلٹ کر کے آپ کے تمام سوالات کا جواب آپ کو دو گا مزید جو اس کے دو حصے وہ ہم الگ سے ریکارڈ کر رہے ہیں اور ان میں جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو پارٹ ٹو اور پارٹ تھری میں پلے گی اپنے بزمان محمد اسلم کو اجازت دیں تمام کاشتکاروں تمام جانور پالنوالوں سے یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ آپ کو اور آپ کے تمام دوستوں کو اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کا موقع ملے اللہ حافظ اسلام علیکم